بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بیٹے ایٹھ کلاس کے لیکچر نمبر ایٹھ کلاس بیر کے لیکچر نمبر فور کے ساتھ میں ہوں خورم خان فرم زاویہ سکول سسٹم ملتان آج کا بری بیٹے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چیکٹر نمبر بن جو کہ آپریشن آن سیٹس کا ٹاپک ہے لاسٹ ٹیکچر میں اللہ لگوں نے پڑھ رہے تھے لاؤز کی حوال سے ہم پڑھ رہے تھے وہ ہم نے پڑھا تھا کمیٹیٹیو لوز کے بارے میں آج درے بیٹے آج ہم پڑھیں گے ایسو سیٹیو لوز دو طرح کے ہوتی ہیں یونینز کے لیے بھی ہوتے ہیں اور انٹرسیکشن کے لیے بھی ہوتے ہیں تو associative laws of union and intersection یعنی دو پارٹ ہو گئے associative laws of union and associative laws of intersection associate کا مطلب ہوتا ہے ایک جو اسے کے ساتھ ملا ہوا ہونا جڑا ہوا ہونا تو associative laws of union آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے associative laws of intersection یہاں لکھا ہوا ہے اگر A union بریکٹ کے بعد B union C ہو B اور C کا union ہو اور پھر سارے کا union A کے ساتھ پائن کریں تو یہ ایکول ہوتا ہے A union B کو بریکٹ کر دیا اور C کو بار لکھا گیا تو یہ کہلاتا ہے associative law of union اور سیم اسی طرح سے اگر A intersection B intersection C کے ساتھ ہو تو پھر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کہ A intersection B کو بریکٹ کر دیا اور C کو ہم نے بار لکھا گیا تو یہ بہت کہا A intersection B whole is intersection with C آج ہم associative laws of union کے ایکسرسائز 1.2 کا question number 2 کو solve کریں گے اور پھر انشاءاللہ next lecture میں ہم associative laws of intersection کو ڈسکس کریں گے آج کا جو ہمارا ٹپک ہے اس کے حوالے سے ایکسرسائز 1.2 question number 2 پہلا پارٹ جہاں پہ x, y اور z کی values given ہیں میں نے پہلے یہ page number 8 کے اوپر ایکسرسائز 1.2 کا question number 2 ہے جس میں x کی values given ہیں a, b, c, d y کی values given ہیں b, d, c, f اور z کی values given ہیں c, f, g, h ہم نے ان کے اوپر prove کرنا ہے verify کرنا ہے associative laws of union کیونکہ question میں کہا verify کیجئے a part میں اس نے کہا union کو prove کیجئے next lecture میں انشاءاللہ ہم جو ہے intersection کو prove کریں گے اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ associative laws of union میں دو parts ہوتے ہیں کہ x union y union z is equal to ہوتا ہے x union y اور union z تو پہلے ہم اس کو left hand side کو simplify کرتے ہیں میں نے ہمیں لکھا left hand side جو کہ ہمارے پاس تھا x union y union z کے ساتھ x کے ریچے x کی value u کو as it is لکھا یہ bracket میں نے یہاں پہ بڑھا کر کے ملایا اور پھر y کی جگہ y کی value union z کی جگہ z کی values تو چونکہ bracket لگا ہوا ہے اس کے پہلے bracket کو simplify کریں گے تو یہ x کی value as it is a b c d ویسے کا ویسے آ گیا union کا sign as it is ان دونوں کا union find کریں گے اور میرے پچھے آپ لوگ جانتے ہیں کہ union کیا ہوتا ہے کہ جو values given ہے وہ ساری کی ساری آئیں گی اور اگر values duplicate ہو رہی ہوں یعنی دونوں sets کے اندر آ رہی ہوں تو ایک بار اس کو لکھیں گے یہاں میرے کم ہے b b آئے گا b کے بعد یہ c آ گیا b آ گیا اور پھر اس کے بعد c چکے دونوں میں تھا تو ہم نے صرف اس کو ایک بار لکھا ہے اور d کی value آئے اسی طرح f اس پہ بھی ہے اور اس پہ بھی ہے دونوں میں f موجود ہیں ایک بار f لکھا g اور h دونوں آگے union کے اندر تمام values کو unite کرتے ہیں اکٹھا کر دیتے ہیں تو ہم نے یہ اس پہ y union z پائنٹ کر کے یہ لکھ دیا اب bracket کو simplify کرتے بار کی کا x کی value تو x union یہ باری bracket اب x اور اس bracket کو جب unite کرتے ہیں تو اس پہ a آ جائے گا b دونوں میں common ہے ایک پار آ جائے گا c دونوں میں common ہے ایک پار آ جائے گا b دونوں میں common ہے ایک پار آ جائے گا اس پہ f g h تو یہ بھی آ جائے گا تو ہم نے x union y union z کا answer پائنٹ کیا اور اس کو equation number 1 بنا دیا اب ارے بیٹے ہم اس کی right side کو verify کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں سائٹس کا answer سیم آنا چاہیے right side ہمارے پاس x union y bracket کے اندر اور union z باہر ہے تو ہم نے bracket کے اندر x کی value بھی لگ کی union کے بعد y کی value بھی لگ کی اور bracket close کرنے کے بعد z کی value اس bracket سے باہر دیکھیں اب اس کو simplify کرنے کا طرح کا کیا ہے کہ پہلے ہم bracket کو simplify کریں گے جب bracket کو simplify کریں گے a اس میں union find a آ گیا b دونوں میں ہے تو ایک بار b بھی آئے گا اس کے بعد پھر c دونوں میں ہے تو ایک بار c بھی آئے گا اس میں d ہے تو d بھی آئے گا اس میں f ہے تو f بھی آ جائے گا اور پھر union کریں گے ہم اسka اس bracket کے ساتھ c f g اور h کے ساتھ نیکسٹ step کے اندر ہم find کرتے ہیں دونوں کا union a اس میں موجود ہے تو a آ جائے گا b اس میں موجود ہے تو b آ جائے گا c دونوں میں موجود ہے چونکہ common value ہے یہ ایک پار لکھیں گے اسی طرح d کی value لکھیں گے f دونوں میں common ہے ایک پار آ جائے گا g اس میں موجود ہے تو g بھی آئے گا اور h بھی آ جائے گا یہ bracket close ہو جائے گی اس کو بنا لیں گے equation number 2 اور میرے میٹے آپ لوگ equation number 1 اور equation number 2 سے دیکھ سکتے ہیں a b c d f g h a b c d f g h دونوں کی values same ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ left hand side is equal to right hand side یہی ہم نے prove کرنا تھا کہ left hand side اور right hand side both are equal اسی طرح سے میرے مٹے question number 2 کے بقیہ کی جو پارٹ سے وہ آپ کے assignment ہے اس میں بھی x y z کی values given ہے اور تینوں questions کے اندر x y z کی values given ہے آپ نے left hand side کو right hand side کے equal prove کرنا ہے registers کو ساتھ کے ساتھ maintain کیجئے گا انشاءاللہ summer vacation اپنا winter vacations کے بعد آپ لوگ کے register جو ہے وہ بھی کال سکول میں مگا کے چیک کیے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا کان دوبارہ سے سٹارٹ کی جائے گا thank you very much اللہ حافظ